ویلکم بیک ایک بار پھر لیٹ پوچھا کسی نے میں تھوڑا بیزی تھا وہاب ریاض کی طرح جس طرح وہ بارش کے پانی میں اپنی کھوئی ہوئی فارم ڈونڈ رہا تھا جو کبھی تھی ہی نہیں وہاب ریاض بھی دوسرا شواسریف صاحب ہے جس کو آج تک سمائی نہیں آئی کہ میں نے کرنا کیا ہے وہاب ریاض کو سپورٹس منسٹر بنایا گیا مگر یہ لہور کے روڈز پہ یہ دیکھ رہا ہے کہ کون سے روڈ پہ بارش کا پانی زیادہ کھڑا ہے کبھی کبھی ویڈیو وارل ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی ویڈیو لیک فیلحال بات کر لیتے ہیں اپنی ویڈیو کی پچھلے بیس پچیس دنوں سے کرکٹ کی دنیا میں اتنا کچھ ہو گیا کہ ایک پوری پورڈکاسٹ بنائی جا سکتی ہے مگر ہمارا لو بجٹ ہے تو ہم ایک ہی ویڈیو میں سارا کور کریں گے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں امرجنگ ایشیا کپ کی جس کا ٹائٹل پاکستان نے اپنے نام کر لی اور فائنل میں انیا کو ہرایا ہے فائنل سے پہلے جو گروپ میچ ہوا وہ پاکستان ہارا ہے اور جو فائنل میچ ہوا وہ پاکستان جیتا ہے میرے خیال میں انیہ کو سمعہ نہیں آرہی کہ کون سا میچ جیتنا اور کون سا میچ ہارنا جو ہارنے والا ہوتا ہے یہ وہ جیت جاتے ہیں اور جو جیتنے والا ہوتا ہے یہ وہ میچ ہار جاتے ہیں ہم تو بس ایسے دیکھ رہے تھے کہ ایک نارمال میچ ہے بھائی اتنا کوئی خاص نہیں ہیں مگر ان کے لیے میچ کتنی اہمیت رکھتا تھا یہ میچ کے بعد ہی پتا چلا ہے میچ ہارنے کے بعد انڈین میڈیا کا کہنا ہے کہ پاکستان نے اس میچ میں بے ایمانی کیا میں بھی تھوڑا سا حیران ہوا کہ پاکستان نے کیسے کر لیا کیونکہ ہمیشہ تو یہ لوگ کرتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان نے اس میچ میں بڑی ایج کی پلیئرز کھلایا ہیں جیسے صحب زدہ فران اور طیب طاہر اور مذہب کی بات یہ ہے کہ طیب طاہر نے اس میچ میں سینچری سکور کی ہے اگر فائنل پاکستان ہار جاتا تو مجھے امید ہے کہ پاکستان کی پلینگ لیون کے بارے میں بھی ان کو پتا نہیں تھا اب جیسا کہ انڈیا فائنل ہاری ہے تو ان کے پاس ایک ہی چیز تھی اپنے دلوں کو سکون دینے کے لیے وہ یہ تھی کہ ہر پلیئر کا ڈیٹا نکالا ہے اور یہ بات کہی کہ ان کے بڑے پلیئرز تھے ہمارے چھوٹے اس لیے ہم میچ ہار گئے ہیں اگر کوئی آئی سی سی کی طرف سے ایسا رول ہوتا تو پھر ہم مانتے کہ پاکستان میں اچھا نہیں کی مگر ایسا کوئی رول نہیں ہے آپ خود دیکھیں کہ افانستان کی امرجنگ ٹیم میں 35 سال کا بندہ کھیل رہا ہے اور افانستان کی جو مین ٹیم ہے اس میں 16 سال کا اسی طرح بنگلدیش کی طرف سے سومی سرکار دس سال پہلے بھی امرجنگ ایشی کپ کھیل چکا ہے اب دس سال بعد بھی کھیل ہے یہ تھوڑا سا غلط ہو رہا ہے امرجنگ پلیئر کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے مگر جو زیادتی ہمارے پلیئرز نے انڈیا کے خلاف فائنل میں کیا وہ کم نہیں تھی پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 352 وولٹ کا جھٹکہ لگایا جس میں ہمارے ٹاپ آرڈر کی پرفارمنز شامل تھی اس فائنل سے پہلے جو ہم انڈیا سے گروپ میچ ہارے تھے اگر اس میچ میں دیکھا جائے تو ہمارے ٹاپ آرڈر کی پرفارمنز اچھی نہیں تھی مگر اس فائنل میں ہمارے دونوں اپنرز نے فیفٹی ہیں بنائی ہیں سہب زیادہ فران اور سائم ایوب سائم ایوب کافی لکی رہے کیچ ہو اور وہ نو بال تھی جیسے ہی نو بال تھی تو پاکستانی عوام کو فوراں ہی 2017 والی چیمپئن ٹرافی یاد آگئی پاکستانی عوام سمجھ گئی کہ اب یہ ایشیا کپ کا فائنل نہیں بلکہ یہ 2017 کا چیمپئن ٹرافی کا فائنل ہے بس پھر ریزلٹ بھی وہی نکلا ہے دونوں اپنرز کے آؤٹ ہونے کے بعد جو دھلائی کی ہے تییب تاہر نے تییب تاہر نے کراچی کنگ کا بدلہ انڈیا والوں سے لے لیا ہے تییب تاہر کراچی کنگ کو تو چیمپئن نہیں بنوا سکا تھا مگر اس بار اپنی بیٹنگ سے پاکستان کو امرجنگ ایشیا کپ کا فائنل ضرور جتوایا ہے ان دنوں میں تییب تاہر انڈیا کے لیے ایک نیا سردرد بنا ہوا پہلے شاہین اور محمد آمیر تھے اب یہ ایک نیا بندہ جو انڈیا میں ٹرینڈ کر رہا تییب تاہر تییب تاہر کی بیٹنگ کی ویسے پاکستان نے انڈیا کو فائنل میں 352 کا ٹارگٹ دیا تھا یہ ٹارگٹ فائنل جیسے میچ میں چیز کرنا کسی مین ٹیم کے لیے بھی مشکل لگ رہا تھا مگر یہاں تو انڈیا کی ایڈ ٹیم تھی اور بالنگ پاکستان کی پاکستان کی بالنگ میں وسیم جونئر جو کہ اب کافی سینئر ہو گیا ہے ارشاد اکباز شاہ نوازدانی سفیان مقیم یہ وہ پلیئرز ہیں جو آپ کو پی ایسل میں بہت کم نظر آتے ہیں اور دوسری طرف انڈیا کی ٹیم کی بات کیا تو ان میں زیادہ وہی پلیئرز تھے جو آئی پیل کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں انڈیا فائنل تو ہار گئی مگر ہمیں یہ بات ماننی چاہیے کہ اس وقت جتنا بھی بیٹنگ ٹیلٹ انڈیا کے پاس ہے کسی بھی اور ٹیم کے پاس نہیں ہے جس طرح انڈیا بیٹر نے گروپ میچ میں پاکستان کے اگینس بیٹنگ کی تھی یہی لگ رہا تھا کہ فائنل بھی انڈیا کا ہے بس وہ جو لائن کراس کی تھی نو بال والی وہ نہ ہوتی تو شاید ریزلٹ کچھ اور ہوتا ہے بس یہ یاد رکھنا ہے کہ کبھی بھی لائن کراس نہیں کرنی ویسے تو یہ ایش اے کپ امرجنگ پلیئرز کے لیے تھا مگر دیکھا جائے تو ہماری ٹیم میں زیادہ تر پلیئرز پرونٹی فائیو سے اوپر کے ہیں اور ساتھ ہی جن پلیئرز سے ہمیں زیادہ امیدیں تھیں جیسے محمد حارس اس طرح کی اس نے پرفارمس نہیں دکھائی انڈیا پاکستان کے گروپ میچ میں جب پاکستان کو ایک لمبی انڈگ کی ضرورت تھی اس وقت محمد حارس ایسا شاٹ کھیل کر آؤٹ ہوئا ہے جس سے یہ بالکل توقع نہیں کی جا سکتی کہ یہ تھوڑا سا بھی سینئر پلیئر ہے میں یہ سوچ کے بیٹھا تھا محمد حارس ٹیم کا کیپٹن اور آج کیپٹن والی ایننگ دیکھنے کو ملے گی مگر ایسا کچھ دیکھنے کو نہیں ملا یہ تو تھا انڈیا پاکستان کے امرجنگ ایشی کپ کے فائنل میچ کا ریویو اب بات کرتے ہیں اس میچ کی جو انڈیا پاکستان کے میچ کے بعد سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے نہیں میں انگلنڈ اور اسٹیلی کی بات نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں کریم جنت اور لارڈ آصف علی کی ان دونوں لیجنز کا سامنا ہوا ہے ٹی ٹین کی لیگ میں اور پہلے میچ میں آصف علی نے کوئی ایک دو چھکے لگائے ہیں اور دوسرے ہی میچ میں کریم جنت نے آصف علی کو پہلی ہی بال پر آؤٹ کر دیا آصف سر کیا کر رہا ہے کم سے کم اس سے آؤٹ نہیں ہونا یہ تو وہ بندہ جو کم سے کم بھی نا ہر اور میں بیس سے پسکیس رنز دے کے جاتا ہے آصف علی کو بھی اب سمجھ جانا چاہیے کہ انڈیا پاکستان کے میچ کے بعد جو سب سے زیادہ اہمیت والا میچ ہے وہ ہے ان دونوں کا اگر آصف علی اس سے آؤٹ ہوتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ آصف علی کے بورے دن آ گئے ہیں اس لیگ میں پاکستان کے اور بھی بہت سارے پلیئرز کھیل رہے ہیں اور بھی دو تین لیگیں ہو رہی ہیں تو یہ سارا کچھ ہم کور کریں گے آنے والی ویڈیو میں تو بس ملتے ہیں بہت جلد کتا ملتے ہیں